رمش کے لاکھی آنے والی اپیسوڈ میں آپ لوگ دیکھیں گے کہ ازلان شنایا کی یادوں میں پاگل ہو چکا ہے وہ بھی بے خودی میں سارے وہی کام کرے گا جو شنایا کرتی تھی دوسری طرف لوگ آپ لوگ دیکھیں گے کہ ازلان لوگوں کے گرفاقوں کی نوپت آ گئی ہے اگر میں کمانے والا شخص صرف ایک ہی تھا تو ازلان سوچتی ہے کہ کیا کرے اسے کوئی حال نظر نہیں آتا اسی موقع کا فائدہ اٹھاتا ہے اور وہ راشن اور گھر کی ضرورت کی چیزیں لے کر آ جاتا ہے تو ازلان کو یہی حال سوچتا ہے کہ کیوں نہ آبت سے شادی کا لنو تاکہ میرے مہکے میں چولہ جلتا رہے وہ آبت کو کہتی ہے کہ تم اپنی ممی کو بیٹھ دینا شادی کی طریقے لینے آبت کی دل کی بنات پوری ہو جگہ گی لیکن ازلان کی باپی اور ماں اس رشتے کے لیے نہیں مانے گی ازلان کی امی اس شنایا کی موت کے بعد خود تو بہت ٹوٹ چکی ہیں وہ شنایا سے بیٹیوں کی طرح پیار کرتی تھی وہ ایک طرح شنایا کی امی کو سنبھالتی ہیں دوسری طرح جوان بیٹے کو پاکل ہوا فیڑتا ہے ازلان کی امی اپنے شوہر سے کہتی ہیں کہ آپ کو شنایا کی مجرموں کو سزا دلوانی چاہیے وہ کہتی ہیں کہ آپ کے ضمیر ملامت نہیں کرتا کہ آپ نے جیس شخص کی وجہ سے شنایا کو گھر سے نکالا اسی نے شنایا کو قتل کروایا ازلان شنایا کی سارے کام پورے کرے گا جو کچھ اس نے سوچ رکھا تھا ازلان کو شنایا ہر جگہ دکھائی دیتی ہے شنایا کے سمجھانے پر ازلان ازلان لوگوں کے گھر جاتا ہے اور ان کی حالت جان کر اسے بہت دکھ ہوتا ہے وہ ازلان کی میڈیکل کولیج میں اٹمیشن بھی کروائے گا اور ازلان کی شادیہ بسے نہیں ہونے دے گا موسیقی